اور عید کا مزاد تو اپنوں کے سنگ ہی ہے ریلوے سٹیشن پر بھی اپنے آبائی علاقوں کو واپس آنے والوں کا رش ہے کراچی کی صورتحال ہمیں بتائیں گے احسن چانڈیو اور رابلپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی حریم جدون پہلے روح کرتے ہیں رابلپنڈی کا حریم جدون جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حریم آپ دے گا رابلپنڈی کا جو ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر کیا مناظر آپ دیکھ رہی ہیں کتنی بڑی تعداد ہے شہن کے جو اپنے آبائی علاقوں کو عید منانے جا رہی ہے حجب بلکل اس وقت میں رابلپنڈی میں ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں عید الفطر کا اعلان چکے ہو چکا ہے کل عید الفطر مل بھر میں منائی جائے گی آج ماہ رمضان کا آخر روزہ ہے تو کیوں نہ اپنے پیاروں کے ساتھ مل کے عید منائی جائے اسی حوالے سے مسافر جو ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں ریلوے سٹیشن کا رکھ کر لیا ہے اور مسافر اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم ٹکٹس کی بات کر لے تو جو قرائے ہیں وہ اس طفعہ دو گناہ بڑھ چکے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہر سال ریلوے کی جانب سے ایبل فطر کے موقع پہ جو قرائے ہیں ان میں کمی کی جاتی ہے کنسیشن کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن اس طفعہ کسی قسم کے بھی کنسیشن کو کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ مسافر جو ہیں وہ وہ کتاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں پلاتفارمز پر انتظار کر رہے ہیں ٹرینز کے آنے کا ٹکٹس جو ہیں وہ بھی دستیاب نہیں ہے بوکنگز کو بند کر دیا جگہ ہے حکام کا یہ کہنا ہے کہ رش بڑھ چکا ہے اس حوالے سے ٹکٹس کی بوکنگ جو ہے وہ بند کر دیا ہے لیکن اگر ہم بات کریں مسافروں کی تو جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ قرائے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے مہنگائی اتنے زیادہ ہو چکے ہیں مہنگائی اتنے زیادہ ہو چکے ہیں